بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں پتہ گوبی سے بنی ایک زبردست اور یونیک سی ریسپی جو کہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور بنانی بھی بہت آسان ہے بینہ ٹائم ضائع کیے ریسپی کو شروع کرتے ہیں لیکن ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ سبی سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کرنا آپ نے بلکل بھی نہیں بھولنا یلے جی یہاں پر ہم نے لیا ہے ایک پتہ گوبی کا پھول اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے گریٹ کر لیتے ہیں یلے جی یہاں پر پتہ گوبی کو ہم نے کر لیا ہوا ہے گریٹ اور اب ہم اس کا اچھی طرح سے پانی خوش کر لیتے ہیں دباد با کے یہاں پر اس کا پانی خوش کرنا بہت زیادہ ضروری ہے ورنہ یہ ریسپی میں جا کے تنگ کرتا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے یلے جی یہاں پر پانی اس کا ہم نے بہت اچھی طرح سے خوش کر لیا ہے آگے کے پراسس میں چلتے ہیں یلے جی یہاں پر دوسری طرف ہم ایک عدد پہن لیں گے اور اس میں ون ٹیبل سپون ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل کوکنگ آئل یہاں پر بہت اچھی طرح سے گرم کرنا ہے یہاں پر کوکنگ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے ون ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ثابت زیرا اور اس کو ہلکا سا ہم فرائے کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون ہمارے پاس بری کٹنگ میں کٹ کی ہوئی پیاس اور اس کو ہم نے جسٹ سوفٹ کرنا ہے بہت زیادہ پکانا بلکل بھی نہیں ہے ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ڈیر ٹیبل سپون ہمارے پاس ہاری مرچے ہیں یہاں پر یہ دونوں چیزیں بہت اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکی ہیں اور اب باری آ جاتی ہے اس میں کچھ پاودر مسالے ڈالنے کی یہاں پر ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک ون فور ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے حلدی ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچ کا پاودر ہاف ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرا پاودر اور ہاف ٹیمی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دنیا پاورڈر اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے یہ ہمارے پاس گریٹ کی ہوئی بند گوبی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور ان ساری چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں یہاں پر ساری چیزیں ہم نے بہت اچھی طرح سے مکس کر دی ہوئی ہے اور یہاں پر ہم اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے پکا لیں گے میڈیم فلیم پر تاکہ بند گوبی بھی اچھے سے سوپٹ ہو جائے یہاں پر دو منٹ ہو چکے ہیں اس بند گوبی کو پکاتے ہوئے اور اس کا پانی بھی اچھی طرح سے خشک ہو چکا ہے اور گوبی بھی تھوڑی سی سوپٹ ہو چکی ہے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہرہ دنیا ہرہ دنیا کو ڈالنے کے بعد اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر مکسچر ہمارا تھنڈا ہو چکا ہے اور اب ہم پراتھے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر ہم سب سے پہلے چھوٹا سا ایک پیڑا لیں گے یہ دیکھئے اس سائز کا پیڑا ہونا چاہیے اور اس طرح کے ہم دو لیں گے یہ دیکھئے دونوں پیڑے ریڈی ہیں اور اب ہم ان کو بیل لیتے ہیں یعنی جی دونوں پیڑوں کو ہم نے اس سائز کا بیل لیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر رکھیں گے یہ پتہ گوبی کا مکسچر جس حساب سے آپ کو پسند ہو آپ اس حساب سے رکھ لیجئے گا اور اس کو بلکل سینٹر میں رکھیں گے مکسچر کو رکھنے کے بعد ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ دوسرے والی روٹی جو کہ ہم نے تیار کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس کو چاروں سائیڈوں سے ایکول کر کے اور اچھی طرح سے اس کو ہم دبا لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور اب ہم اس کے نیچے تھوڑا سا آٹا لگا کر اسے بیل لیتے ہیں اور بیلنا آپ نے اس کو ہلکے ہاتھوں سے ہے یعنی جی یہاں پر روٹی کو ہم نے بیل لیا ہے اور اس کو یہاں پر آپ نے تھوڑا سا موٹا ہی بیلنا ہے چلتے ہیں اب ہم گیس کی طرف دوسری طرف گیس پہ ہم نے رکھ دیا ہوا ہے توا اور اس کے اوپر ہم ڈالیں گے ون ٹیبل سپون جتنا کوکنگ آئل یہاں پر توا بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ روٹی جو کہ ہم نے بیل کے رکھی ہوئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اور اس پراتھے کو ہم پکائیں گے میڈیم پلین پہ پراتھا ہمارا یہاں پر نیچے سے تھوڑا سفک چکا ہے اور اب ہم اس کی سائٹ کو چینج کر لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پر اس کے اوپر ڈالیں گے ون ٹیبل سپون گی ہے ہمارے پاس کوشش کریے گا کہ جو پراتھے ہوتے ہیں وہ گی میں ہی بنایا کرے بہت زیادہ کرسپی بنتے ہیں اور اس کی سائٹ کو ہم چینج کر دیں گے اس کی اوپر والی سائٹ پہ بھی ون ٹیبل سپون ہم گی ڈالیں گے اور اسے یہاں پر ایک خوبصورت سا گورڈن کلر دے دیں گے یہاں پر زبردست سا پراتھا ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور چلتے ہیں فائنل لوگ کی طرف آپ لوگوں کو توڑ کے دکھاتے ہیں کہ یہ اندر سے کیسا بنا ہے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ مزیدار سے زبردست سے پتہ گوبی کے پراتھے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھئے کہ کتنے زبردست پراتھے لگ رہے ہیں آپ لوگ اسے انجوائے کریں رائتے کے ساتھ یا پھر اچار کے ساتھ یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگنے والے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو اسے لائک کریے گا میرے چینل پر نئے آئے ہیں سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ